نہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کامل العقل ہونے کی گواہی دے رہا ہے ما ینفق ونیل ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے پاک ہونے کی گواہی دے رہا ہے یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا ان کو یہ کیا بولتا ہے انہوہ الا واحیون یوحا یہ وہی بولتا ہے جو اس کا اللہ اسے بلواتا ہے اللہ تعالیٰ پھر پھر علمہو شدید القوہ ذو نرکن فستوہ اللہ تعالیٰ پھر بیچ میں یہ اللہ نے واسطہ بنایا دنیا دار الاسواد ہے اللہ چاہتا تو براہ حراس سب کچھ کرتا لیکن اس نے دنیا کو اسواد کے ساتھ چلایا تو اپنے اور نبیوں کے درمین جبریل کو واسطہ بنایا تو یہ واسطہ کیسا ہے کچھا تو نہیں کمزور تو نہیں بدگیانت تو نہیں خائم تو نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس واسطے سے اپنے نبی پر اپنے علم کو اتارا اللہ نے اس واسطے کی دی اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کی صفائی کو پیش کیا کہ یہ بڑا طاقتور پرشتہ بڑے علم و فضل والا پرشتہ فر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام کو دین کر رہا ہے اس کی بلندیاں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں کہ نہ تم تصور ملا سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا علم بتا رہا ہے ما اوہا کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان جنات بنے انبیابی مل کر سوچیں کہ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے تو تمہارے سارے انسان جنات پرشتے اور نبی مل کر جو سوچیں یہ تمہارے محبوب کا علم اس سے بھی زیادہ ہے ما اوہا ما اوہا سبحان ما اوہا کہت تم پاگلو دیوانوں تمہیں کیا خبر کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا دیا ہے کہت تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی یہ دل چونکہ اللہ تعالیٰ جو علم اترتا ہے وہ دل پہ اترتا ہے علم وہ ہے جو دل پر آئے زبان پر جو آئے وہ علم نہیں کانوں میں اترے وہ علم نہیں دماغ کی نسوں میں جو پسا ہوا اٹھکا ہوا ہو وہ علم نہیں وہ فیضی کے پاس بھی تھا اب الفضل کے پاس بھی تھا وہ شیطان کے پاس بھی ہے سب سے زیادہ علم شیطان رکھتا ہے امور آخرت آتمانوں پر بیٹھ کر اس نے دیکھے ہیں علم وہ ہے جو کانوں سے نکلتا ہوا دماغ کی دماغ کے دماغ کے تانے بانے سے وہ بارش کے کتروں کی طرح تفقتا ہوا اور اپنی راہیں بناتا ہوا وہ دل کے خانے میں جا کے فتح ہو جائے وہاں جا کے راسخ ہو جائے وہ علم بنتا ہے باقی زب ہماری طرح کی لفاظی ہے ہمارے جیسے خطیب ہیں جن کو آپ لوگ عالم سمجھ برستے ہو علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور دل کی دنیا بدل جائے علم وہ نہیں ہے جو زبان پر جس کا کرش میں ظاہر ہو رہے ہوں علم وہ نہیں ہے جو دماغ کے تانے بانے میں پسا ہوا ہو علم وہ ہے جو دل پر اترے اب دل گندہ ہے تو آنے والا علم بھی گندہ ہو جائے گا جیسے پاک کپڑے کو گندی ناری میں ڈالو تو ناپاک ہو گیا پاک برطن میں پیشاب ڈالو ناپاک ہو گیا پاک برطن کو گرنگی میں پھینکو ناپاک ہو گیا تو تو آنے والا علم پاک دل گندہ ہو تو ناپاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی گوہہ جی ماں کے ربل فعاد میرے نبی جیسا تو کوئی کسی کا سچا دل ہے نہیں کوئی نہیں کائنات کا سب سے کھرا دل سب سے سچا دل سب سے روشن دل سب سے آلہ سب سے اجمل سب سے اکمل سب سے انور سب سے ابہا سب سے احسن سب سے اشرف سب سے سب سے سب سے بلند بالا جو دل ہے وہ میرے نبی کا ہے جب ہی تو میرا قرآن اس کے اندر آ گیا جب ہی تو میرا علم اس کے اندر آ گیا اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی اتارا اپنے نبی پر لفظ نہیں اتارے اپنا ذاتی کلام اس بغیر شکل بغیر شکل کے اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی لیکن اللہ خود کہتا بل یداؤہ مبسوط تان تیرے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا فَاسْدَرْ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا میرا نبی صبر کر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بے وجہت الکریم یا اللہ تیرے روشن چہرے تیرے فاک کرم والے چہرے کے توفین تو اللہ کا چہرہ بھی ہے اللہ کی آنکھ بھی ہے بل یداؤہم بسوط تان اور اللہ تعالیٰ فرمارا یہودیوں نے کہا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اللہ کا ہاتھ بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداؤہم بسوط تان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ السَّاجِدْ يَسْجُدُ فِي قَدَمَيَ الرَّحْمَانِ نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو تاہا مسجد کے قالیم پہ نہیں وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے سجدہ کرنے والا وہ مٹی میں سجدہ کرے قالیم پہ سجدہ کرے روڑِ قفر پہ سجدہ کرے سہرہ کی ریت پہ سجدہ کرے دیسنے میں سجدہ چتائی پر ہوا پالیم پر ہوا روڑے پر ہوا ریت پر ہوا پتھر پر ہوا پر آفی نبی نے آپ کو بشارت دے مبارک مبارک اِنَّ سَاجِدْ يَسْجُدُ فِي قَدَمَيَ الرَّحْمَانِ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے لیکن اس کے قدم کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم ہم ایمان لائے ایمان لائے بغیر کسی تصور کے بغیر کسی کیس کے بغیر کسی اس کی کیسیت کے بغیر شکل کو سوچے بغیر تصور کو تو کسی تصور میں اللہ کو لائے سمائے بغیر ایمان لائے جیسے اس میں کہا وہ ویسے ہی ہے جیسے اس میں کہا وہ ویسے ہی ہے پت کیسا ہے اسے کوئی نہیں تو دل میں تو آتا ہے تمجھ میں نہیں آتا اس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کلام فرماتا ہے اللہ بولتا ہے کیسے ہمیں نہیں پتا ہاں اللہ کے نبی کو پتا ہے چونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنا کلام براہ راست اتارتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے نبی نے یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے صحیح روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کیا میں فرمائے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہاں رائے تا ربی دیکھا دیکھا وہ کیا آنکھ ہیں جو اللہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر علی یا اللہ تو یہ دیکھنے کو جی چاہے اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی لن ترانی نا 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 ہرگز 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 نہیں ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں واحد نبی ہیں جو لادلے تھے لادلے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے اللہ کسی بات سے روک بھی دیتا تو کہتا نہیں کرنی ہی ہے اللہ کہہ رہا نہیں دیکھ سکتے کہ نہیں میں نے دیکھنائی ہے تو ایک دبا ہمارے نبی نے فرمایا بھئی یہ تو موسیٰی کا ہمتی جو کہہ گئے نا کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو دیکھنائی ہے ہماری کو حمت نہ ہوتی کہ ہم کہتے نہیں میں نے دیکھنائی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاد دیا تھا وہ اللہ سے ضدیں کر لیا کرتے تھے کہا نہیں آلہ میں نے دیکھنا ہے بس مجھے دکھا مجھے دکھا اچھا دیکھ تو سارا کچھ تو نہیں دکھایا ایک تجلی زمین آسمان سے بچا کر ڈالی کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو براہ حراس ڈال دے تو سارا کن زمین آسمان جل کے راپ ہو جائیں صلی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچا تو اپنی تجلی کے ایک ادناس کا ایک ادناس کی جھلک دکھائی اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے آپس کے لحاظ سے جھلک دکھائی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں پہاڑ پہاڑ سے روشنی لوٹی ادھر تو چالیس دن موسیٰ علیہ السلام کے ہوش پڑھ رہے روشنی آیا ہائے ہائے یہاں تو پردیئی اٹھے گئے پردیئی اٹھے گئے سکان قابقہ حسین خطہ قابقہ حسین کہتے کس ہیں یہ ہے یہ ہے کمان یہ کمان ہے عرب یہ کمان ہو گئی اس کے وہ ایک تار ہوتا تھا یہاں جس پر رکھ کر وہ تیر چلاتے تھے یہ سمجھوا بیئے یہ کمان کی لکڑی ہے اور یہ کمان کا ایک سرہ ہے دوسرا کمان کا یہ سرہ ہے دیکھے ہو اور بولو اس حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب یہ قاب ہے یہ اس کو کہتے ہیں قاب اس کو بھی کہتے ہیں قاب تو یہ جو قاب کا سرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تار ہوتا ہے یہ تار جس پر تی چلاتے ہیں جب عرب آپس میں لڑ کے سلہ کرتے تھے تو اپنا اپنا کمان ایک عرب سردار یوں لاتا تھا دوسرا سردار اپنی کمان کو یوں لاتا تھا اور دونوں سروں کو یوں آپس میں ملا دیا جاتا تھا یہ سلح کی نشانی ہوتی تھی کہ آپس میں مل گئے سلح ہو گئی تو پھر جب کسی سے تعلق محبت قرب بڑھ جاتا تھا تو وہاں یہ مثال پیش کی جاتی تھی جس کہ ہمارے ہاں ہیں بھائی وہ تو ایک جان دو قالب ہیں ہے نا وہ تو یک جان ہیں وہ تو یک جان ہیں تو ایک جان دو قالب ہیں تو من شدم من تو شدی من تن شدم تو جان شدی تا قسم گویت بادزی من دی جرم تو دی جری یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ ہمارا محاورہ ہے اردو کا بھی بتایا فارس کے دعا ہے عربی زبان کا محاورہ ہے قاب قوسین قاب قوسین قوسین ایک کمان یہ ایک یہ دونوں کے سرے آپس میں مل گئے یہ مل گئے تو اللہ تعالی نے جو تو ہے نا سورا نجم اس میں تو یہ قول جبریل کے بارے میں ایک اللہ تعالی کے بارے میں لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو قاب قوسین وہ تو خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ایسے خریب ہوا جیسے قاب قوسین ہوتے ہیں وہ بخاری کی روایت ہے قاب قوسین یہ ہو گیا اتنا اقتصال اتنا اقتصال پھر آگے اللہ تعالی فرما رہے او ادنا نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا تو وہ قرب کون اب بتا سکتا ہے لہذا ہم اس پر ایمان لائے بغیر کسی شکل تصور کو سوچے ہوئے جیسے ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے اس کے پاؤں پر ایمان لائے اس کی آنکھوں چیرے پر ایمان لائے لیکن کوئی تصور بنائے بغیر یہ جو عرش کے اوپر اللہ کے نبی کی پرواز ہوئی اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائیا بس جتنا کہہ دیا رہی تو رب دی بس ایک روے میں تر آئی تو نور میں نے نور دیکھا دوسری روایت میں سریعہ تر آئی تو رب دی میں نے اپنے رب کو دیکھا کیا دیکھا کیسے دیکھا کیا ہوا کیسے ہوا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پردہ ڈالا ہم بھی ایمان لائے ہم کسی بھی کیفیت میں اس کو نہیں سمجھ سکتے بغیر کسی کیفیت کو ذہن میں لائے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے تو اللہ تعالی نے یہاں اپنے نبی کی گلندیوں کو بتایا مقام کو بتایا اور وہ دل جس دل پر اللہ تعالی نے علم کو اتارا تھا اس دل کی صفائی کو پیش کیا کہ وہ دل ایسا پاک دل تھا کہ میرا کلام اس پر اتر گیا وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکل آئے جس کی چیزیت کوئی نہیں بتائی جا سکتی پھر آپ اس کو الفاظ میں بولتے تھے کلام اترتا تھا سیدھا اچھا ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اپنے اس کلام کو اسی طرح لوہ محفوظ پر اتار دیتا جیسے حضور کے سینے پر اتارا تھا اگر ایسی لوہ محفوظ پر اتارتا لوہ محفوظ کی لمبائی چڑھائی زمین آسمان سے زیادہ ہے زمین آسمان سے لوہ محفوظ کی لمبائی چڑھائی زیادہ ہے اگر اللہ قرآن کو لوہ محفوظ پر اتارتا اپنے کلام کی شکل تو لوحے محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تو میرے آپ کے نبی کا دل کیسا دل ہے کہ سارا اللہ کا کلام و ترہ حضم ہو گیا ہاں اتنا ضرور ہوتا تھا کہ آپ پہ رشی تاری ہو جاتی آنکھیں اوپر چڑ جاتی ماتھے پہ پرسینہ سخت سردی میں آ جاتا تھا شیرے کا رنگ بدل جاتا تھا اتنا وحی کا گوج پڑتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دل کی گواہی دی ما کذب الفؤاد ما رہا فتمارونہو علا ما یرا تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسان بحر بر سخت کا نبی بنا کر بھیجا اور دنیا اور آخر کی کامیابیوں کا راستہ کامل مکمل اکمل کر کے دے دیا کہ جاؤ اپنی امت کو دیکھ رہاو اور امت کے ذریعے سارے عالم تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری ہیں تو آپ کا پیغام دنیا میں تھیلانا پہنچانا ہمارے ذمہ لوگوں کو بتانا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی کے طریقے میں ہے اس کو سیکھو 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 اسفر اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بنائے گا تمہاری آخرت بنائے گا یہ پیغام حق لے کر جانا اللہ نے ہمارے ذمہ کیا اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کاموں کے عجر بڑھا دیئے ہمارے ہر ہر عمل کا عجر بڑھا عمل سات سو گناہ ہوتا چلا گیا عمل قروبوں گناہ ہوتا چلا گیا اور کام دیکھو مشکت گھٹا دی عجر بڑھا دیا یہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں یہ ایر کنڈیشن کمرے میں بیس کے کم کر رہے ہیں تنخواہ ایک لاکھ روپے پچاس ہزار روپے دو لاکھ روپے پتھر توڑ رہا ہے باہر گرمی میں لکھ بچھا رہا ہے مجدور وہ شام کو سو روپے لے کے جاتا ہے اور ایک 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 بڑا افسر ایک بڑا قانوندان ایک بڑا انجینئر ایک بڑا سائنس دان وہ صبح سے شام اپنے تھنڈے آفس میں بیٹھ کر شام کو ایک لاکھ روپے لے کے جاتا ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہے اس کی ذمہ داری چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر گوش ڈالا پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو سنانے کا پہنچانے کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے کاموں کا عجر بڑھا دیا کام آسان کر دیا عجر زیادہ کر دیا روزے میں اس صرف روزے کوئی لے گئی پہلی امتوں کا روزہ چوبیز گھنٹے کا اسطاری سے اسطاری رات کو بیوی کے پاس نہیں جا سکتا چوبیز گھنٹے کا روزہ آ چکا ہے اور بھول کے بھی کھالو تو روزہ کوٹ جاتا ہے وہ بھول کے بھی کھاتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا آپ بھول کے سوارا ہی پورا ہی ڈونگا صاف کر جاؤ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا کیسا اللہ نے کرم کیا میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہوں اور پینوں کھا رہا یا آج ہی کوئی نہیں دروازے پہ دستہ کوئی باہر نکلا تو وہ ایج جو پھانت تھی میرے موں میں ہی تھی باہر نکلا تو آدمی کہنے لگا مولی صاحب کوئی بھول کے روزہ میں کھا لے تو کیا ہوتا ہے میں کہتے رہا ستے تو تو تھوڑے دیر بعد جس میں آ پہلے دن میں جس میں آ پھر وہ مجھے باہر تھنک نہیں پڑی جو اندر تھی اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی روزہ دار کو دیکھو وہ کھا رہا ہے اسے مت بتاؤ کہ تیرا روزہ ہے تو اسے اللہ کھڑا رہا ہے جب وہ کھا لے پھر روزہ کو یا تیرا تو روزہ تھا کتنی شوٹ اللہ نے دی کتنی شوٹ اللہ کوئی پانی پیرا ہاؤ روزے کی حالت میں بھول کر مت بتاؤ کہ تیرا روزہ پینے دو یا پیلے پھر اسے کہو یا تیرا روزہ تھا اچھا چھا ٹھیک ہے کتنے اللہ نے کرم کیا تو دکار ماری جاندہ کھا کھا کے روزہ نہیں چوٹا ساری سیون اب گھٹا گھٹ روزہ نہیں چوٹا دو سوڑے کا پورا جگ لے گیا روزہ نہیں چوٹا کتنے اللہ نے کرم کیا بھول کہ جتنا مرضی کھا لو روزہ نہیں چوٹا پھر مجھے وہ پھاڑی باہر پھینک نہیں پڑی اس بجارے کو کیا پتا تھا کہ میرا روزہ وہ نفلی روزہ تھا کہ میرا روزہ ہے تو اللہ صالح نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا کہ ہمارے روزے کا بھول کے کھانا ہی معاف کر دیا وہ روزے میں بات بھی کرتے تو روزہ ٹوٹ جائے فَإِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَ فَلَنْ أُقَلِّمَ لِيَهُمَ إِنسِيَ میرا روزہ ہے میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی مریم کا قصہ تو لہٰذا وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا یہ جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا خراب ہو جاتا ہے ٹوٹتا کوئی نہیں خراب ہوتا ہے ٹوٹتا کوئی نہیں تو اللہ تعالی نے کسی ہمارے لئے آسانیہ فرما دی عجر بڑھا دیا عجر ان کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے ہمارے لئے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا گیا رات کی طرح بھی اور جن کے روزے کے بدلے کا سارے گناہ معاف کر دیا گیا اور وہ بالکل پاک ہو گئے اور شب قدر ہمیں دی گئی پہلی امتوں کو نہیں دی گئی پھر ہمیں اللہ تعالی نے عید کی رات لیلت الجائزہ کر کے دی گئی کہ ہر روز دس لاکھ آدمی جہنم صلی اللہ تعالی نکال رہا ہے اور آخری رات روزانہ جتنے نکالے سے ان کا مجموعہ کر کے اللہ تعالی جہنم سے نکالتا ہے یہ اللہ تعالی نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے کہ ان کا چونکہ ساری دنیا کے انکانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ان کی ذمہ لگا تو اللہ تعالی نے ان کے کام کام کا عجر اور ان سے کئی گناہ کئی گناہ کر کے زیادہ کر دیا پھر اللہ تعالی نے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اپنی دعائیں شور دو اور روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کر دو پھر اللہ تعالی نے سہری خانہ تو ہماری ضرورت ہے نا لیکن اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا سہری کھانے والوں پر میری طرف سے رحمت اتارو تو سہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں اس لئے آپ نے کہا سہری کا کھانا مجھ چھوڑو چاہے ایک حجور کا ٹکڑا کیا ہونا ہو کہ سہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتارتا ہے اپنی برکتوں کو اتارتا ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو یہ عزاز بخشا کہ ان کے سارے عالم کے انسانوں تک یہ بات بتانا کہ لوگوں کامیابی اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ہے آجاؤ خوبہ کرلو مان لو اس ترتیب زندگی پر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پسند کی ہے یہ آواز بھی صدا لگانا چونکہ اللہ نے ہمارے زمین کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ بلندیاں بخشا جو پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں اور جس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ہاتھوں پر موجزات ظاہر کروائے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے امت کے صحابہ صحابہ بھی نہیں نبی تو آپ کو تو بات ہی علیہ گئے آپ کے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنی کرامات کو باقی رکھا جو کام پہلے نبیوں کے لئے ہوئے اس امت کے لوگوں کے لئے ہوئے صحابی وہ شخص ہیں صحابی ساری دنیا کے عبدال ساری دنیا کے عبدال کٹھے ہو جائیں ساری دنیا کے شہدات غازی حالم فاجل صوفیاء اولیاء کرام کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی ایک صحابی کے جسم پر لگی ہوئی میل کے برابر میں نہیں ہو سکتی صحابی وہ حسنی ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہیں صحابی ہیں ان کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا جمن میں نبوت کا جھوٹا دادے لار تو اس کو ان کو بلائیا کہ تم منتوں میں اللہ کرو سنو کہ نہیں جلائی گئی اٹھا کر ڈال دیا آگ قولی اور صرف اندر نظر ہی نہیں آئے کیا ہو رہا ہے جب آگ کے شولے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا ابو مسلم خولانی نماز کے نیت بانکے کھڑے نماز پڑھ رہے جلتی ہوئی آگ پر نماز پر سنت ابراہیم زندہ ہوئی یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبی میں ستون کے پیچھے حضرت عمر آئے کہنا کہ کہاں سے ہو کہا جی میں یمن کا ہوں بھئی یمن میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا اسے آگ نے نہیں جلایا تھا اسے جانتے ہو میں ہوتا یا آگ ہوتا تو کہا جی بندہ جی میں ہی ہم یہ آجد یہ جو کہتے ہیں نہیں یہ آجد یہ بڑے متقدر ہوتے ہیں یہ صرف اوروں سے کہہ لیوانا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں اگر اس کو واقعی واقعی آپ تو آجد سے بھی کم تار ہیں پھر دیکھنا اس کا کیسے رنگ بدل میں تو 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 واقعی ہے تو میں نے واقعی سمجھے وہ کہتا جی میں ہوں میں ہوں کہنے کہ جی ہاں جانتا ہوں اس کا نام عبداللہ ہے ان کا نام عبداللہ ہے یہ مشہور تھے ابو مسلم کے نام سے جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ ہے اور یہ کہہ گر چھپ ہو گئے حضرت عمر کو اللہ نے سراست دی تھی تو اسے دیکھنے لگے تو ان کو اندازہ ہو گیا جیسے یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشت قبل اللہ تجل اللہ کی قسم دیتوں سلسل بتانا تم تو نہیں ہو تم تو نہیں ہو ان کا اللہ ہم نعم اللہ ہم نعم بیچ میں اللہ کا نام لے کر رہانی سب اللہ کی طفیلہ میں کیا ہوں برحال وہ میں ہی ہوں تو ان کا ہاتھ پکڑا اووکر کے پاس لائے اووکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیم کو زندہ کر کے دکھا دی اللہ کا شکر ہے جس نے سمت میں سے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں یہی ابو مسلم خولانی ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا یہ تین ہزار کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور پانی طوفانی ہے گزرنے کی شکل کوئی نہیں تو انہوں نے دو نفل پڑے پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ ہوتا کر دعا کی میرے مالک میرے مالک تیرے غلام تیرے نبی کے غلام اور تیرا ہی کام کوئی تیارہ کو تو نہیں آئے تُو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا ہمیں ہی پار لگا دے یہ کہا دعا مانگی پھر کہنے کے ہاں بھئی میں اندر جا رہا ہوں میرے پیشے آجاؤ اگر کوئی نقصان ہو میں زامن ہوں آجاؤ کوئی نقصان ہو میں زامن ہوں گھوڑے کو ڈالا اللہ تعالی نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا اور گھوڑے آرام سے وہ تُو فانی دریا پار کر گئے ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینٹ دیا خوبی جب باہر نکلے کہنے کے ہاں بھئی کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا جی میرا پیالہ میرا پیالہ بہ گیا تُو فانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا پتھر نہیں رکھتا کہا آو میرے ساتھ واپس لائے جہاں سے گھوڑوں نے دریا پار کیا تھا پیالہ وہاں پھوڑا ہوا تھا کہ یہی ہے کہا جی کھوٹا گیا یہ لگائیں پھر یہ تابعی اس سے اور نیچے آجاؤ سبہ تابعی مالک بن دینار شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں شروع میں شراب پینے والے فوجی آدمی شراب پینے والے شراب پیتے پیتے توبہ تھی اور اللہ تعالیٰ تھی اطاق کے طرف زندگی کا رخ مڑا پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا کیا بنایا کشتی میں سفر کر رہے تھے ایک ایک جہوری کا لال گم ہو گیا اس نے شور مچایا ہائے ہائے میں لٹ گیا میں لٹ گیا میرا سب کچھ گیا میری زندگی بھر کی کمائی گئی یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے باقی سارے خوش پوش آٹ وہ کہلے گا مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے وہ کہلے گا تم تھیرو مجھے اس سے پوچھنے دو جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے ان کے پاس آئے کہلیں گے بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو انہیں اس کا اللال چورایا ہے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چورایا یا مجھے قسم لے لو سلاشی لے لو کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم نے بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں دل ہی بھی رام کر دی کچھ بھی نہیں کہا ایک نظر یوں دیکھو ابھی ان کی نظر واپس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں تو اس کے مشریوں نے دھیرے میں لے لیا اور ہر کشتی کے موں میں ایک لال تھا سنے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے موں سے نکالا کہلیں گے یہ جس صاحب تو گم ہوں ہے اس کو دے دیں نہ چور نہیں یہ کہا کشتی سے اترے اور پانی پر چل تو یہ پار چلے کیوں اللہ تعالی نے نبیوں کو شان دی تھی اللہ نے عیسی علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مرد زندہ کیے پر وہ زندہ ہوتے تھے پھر مر جاتے تھے باقی نہیں رہتے تھے زندہ کیا مر گیا پرندہ بنایا مٹی کا پھونک ڈالی وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہو جائے پھر مٹی ہو جاتا تھا وقتی طور پر یہ یمن کے ہیں حضرت عمر کا زمانہ ہے اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے ان کا گزہ راستے میں مر گیا تو اسرے دو نفل پڑے اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں میرا لمبا سفر ہے میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا میرے گدے کو زندہ کر دے یہ کہہ گر چابک اٹھے چابک اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مارتا قمدِ اذنِ اللہ اٹھ جا اللہ کے اجازت کے ساتھ گدہ کان ہلاتا و اچھل کے کھڑا ہو اور نباتہ بن جزید پہلے فوت ہوئے گدہ آباد میں مرا امام شاہ بی ایک بڑے محدث گزرین شاہ بی وہ کہتا ہے میں نے اس گدہ کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ موجزات ظاہر فرمائے اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ موجزات وہ موجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی اللہ کے اللہ کے استغام دنیا میں پھر جانا اللہ کے دین کی صدا لگانا آواز لگانا اس لئے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی وہ بھی نہیں دیا وہ ملا جو کسی وہ نہیں ملا ہواہوں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میں دور حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا یا ساریت والجبل الجبل ایک اور واقعہ دیا دا ابو قرصافہ ابو قرصافہ ان کا نام عرباز بن ساریہ ان کی کنیت ابو قرصافہ یہ افکلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد افکلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا اسے صلحہ جنیوبی نے بلکل نٹا کے برابر کر دیا تھا ابن حجر افکلانی اسی شہر کے ہیں بڑے مشہور آدمی ان کے بیٹے روم کی قید میں آگئے ہیں تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف مو کر کے کہتے ہیں بیٹا آپ حجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے نماز پڑھ لو تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا جب زہر کا وقت ہوتا وہ کہتے ہیں بیٹا آپ زہر کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچا تھا تو اللہ نے اسمت کو بڑی عزتوں سے نوازا ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو حلہ کو برباد کیا تو میرے بھائیو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے آخری عشرہ چل رہا ہے اس میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی سنانے کی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں دربدر پہ ٹھوکرے کھاتے ہیں تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر بھی چل جائی ہے اس لیے پہ توبہ بھی کرو تو کچھ چار آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا اللہ کہرے اس مجھے میں کوئی بھی نہ ہو کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے ایک شراب کا پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا اس کی بخشش مولد کر رہتی ہے ہاں یہ توبہ کر لے گا ہن مات کر دیں گے شراب پینے والے تو کوئی کوئی ہے یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں یہ سو میں سو کے سو ہیں یہ سو میں سو کے سو ہیں وہ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے نہ آخری عشر میں بخشش ہے نہ عید کی رات میں بخشش ہے نہ عید کی نماز میں بخشش ہے جو ماں کو رولاتا ہو باپ کو ضلیل کرتا ہو اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں ملتا تھی اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سب سے حصہ نہیں ملتا جس نے اپنے ماں باپ کو ضلیل کیا اسے اللہ دنیا اور آخر اپنے ضلیل کر دیتا ہے یہ جرم اور یہ مسئیبت یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کو پٹا کب آئے گی کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے جب تم دیکھو رائمان منڈی کے نوجوان اپنی ماں کو ظلیل کرتے ہیں باپ کو دھکے دیتے ہیں تو پھر تم سمجھنے کہ اب قیامت آ رہی ہے باپ سے کہتے ہیں تو میرے وقت سے آجتا ہی پیتا کی ہے یہ بیٹا باپ میں نے کئی رفع سنو بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے وقت سے پیتا تھی یہ بیٹا کرتا بدبخت تجھے کرنا تھا تو اسے کرنا تھا اس نے تجھے جنا کہ تُو نے اسے جنا تو ماں کے پرڑ سے نکلا اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی صدام موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے آگے بھی پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ حج قبول ہے اس پہ کچھ قبول نہیں آپ نے نومان بن حارسہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے سلاوت کی آواز سنے قرآن پڑھایا رہا آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے کہ یہ نومان بن حارسہ پڑھ رہے ہیں نومان کو مدینی چھوڑ کے آیا ہوں وہ یہاں جنت میں سلاوت کیسے کر رہا ہے کب مدینی کی سلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے یہ کسی یہ ہے یہ کسی یہ ہے تو بتایا گیا کہ نومان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہاد اس پہ واپس کر دیا چلے جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی سنوت کرو ففیح ماں فجاہد ففیح ماں فجاہد یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آئے ہوں اللہ کرام جہاد کرنے جاؤ واپس چلے جاؤ انہیں ہنسا کے آؤ جیسے انہیں روتا چھوڑا ہے جاؤ وہی تیرا جہاد ہے ایک صحابیہ ہے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا آپ نے کہا ماں زندہ ہے کہ جی مار گئی کہ خالہ زندہ ہے کہ جی کہ جا اس کی خدمت کر اللہ معاف کر دے گا ایک صحابیہ ہے حضرت القمہ ان کا انتقال ہونے لگا کلمہ رک گیا زبان کا بیوی نے پیغام دے گیا یا رسول اللہ القمہ کا انتقال ہو رہا ہے کلمہ نہیں پڑا جا رہا ہے آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے کہ جی ماں زندہ ہے آپ نے پوچھا راضیہ کے ناراض ہے کہ جی ناراض ہے صحابیہ نے اتقال دے گیا القمہ کی ماں کے پاس میں آؤں کہ تُو آئے گا کہ جی میں آجا سوں وہ آگئی آپ نے فرمایا تُو یہ القمہ سے کیا شکایت ہے کہ جی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں بڑا تحجد گزار بڑا پرہجدار بڑا روزے دار بڑا شبدے دار تو میرا گستہ آخرہ مجھ سے بدتمید ہی کرتا ہے بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج ماں باپ کے ساتھ انتہائی بکتمید بیوی کے ساتھ انتہائی بکتمید اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز انگر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بکتمید اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تب سے پہلے جو تراظوں میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو کہا جی میرا دل دکھا ہوئے میں معاف نہیں کر سکتا آپ نے کہا اچھا بیلال لکڑیاں کٹھے کرو اور علقمہ کو آگ لگا دیں تو ان کی ماں کہیں گے یا رسول اللہ کہا میرے بیٹے کو آگ لگائیں کہاں تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی اسے اچھا میں جلا دوں تھوڑا عزاد ہے کہاں نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت ہے یہ بھی تو مجھے برداشت ہے اولادیں دھکا دیتی ہیں ماں باپ کہاں دھکا دیتے ہیں دس بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور دس بچے ایک ماں کی قدمت نہیں کرتے ہیں ایسا اندھیر آ گیا ہے تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ کیسے قبول ہوگی ان کی نمازیں اور ان کے روزے ان نے کہاں یا رسول اللہ میں معاف کرتا ہوں میں معاف کرتا ہوں ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتا ہوں ادھر القمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہے پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھنے پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمائے جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت تو اس کی نماز قبول نہ رزق قبول نہ حج قبول اید بجو نے اپنی ماں کو تواف کر آیا کنجدے بڑھا کر خاتے گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنا ہے کہ کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک 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 جو کروڑوں سانس لیئے تھے اس میں سے بھی ایک سانس کبھی حق ادا نہیں ہے ایک سانس اس ایک سانس کبھی بھی حق ادا نہیں ہے اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو ضلیل کرتے ہیں جو ماں باپ کو دخ دیتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے لئے دروازہ بند ہے نہیں نہیں جاؤ جاؤ پہلے انہیں غازی کرو جن کی جھاتیوں پر دودھ کی کرائے ہو ظالم آجوزی کو ڈھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پخانے کی بدبو مرتے دم تک نہیں نکلتی انہی کو کہتے ہیں بخواس نہ کر نکل جا میرے گھر سے جس باپ نے اپنی کمر دوری کر دی کما 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 گرمی سردی کی ہواوں نے اس کا سینہ چیر دیا جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا اپنی شباب کو تیرے بشکن میں اس نے گھول گھول کے تجھے پھلایا باپ کی جوانی کھا کر تی جوانی ہوا آج اسی بوڑے باپ کو اولاد کہتی خدہ سر کھا گیا ہے وہ قوم کیسے پنف سختی ہے جو ماں باپ کو زلیل کر دے اسی میں کہتا حکومت کو گالیاں دینا جو بڑی فضول بات الٹا گناہ بنانے والی بات حکومت کا کیا خصور حکومت تلے کونسی جنید بغدادی بیچھو دیتا پہلے بھی بورے تو آج بھی بورے ہیں اور حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے مابا بھنا فرمانی سے یہ ملک دوبا ہے سوٹ کے کاروگار سے یہ ملک دوبا ہے موسیقی کی سورتان میں یہ ملک دوبا ہے عورتوں کے بے پرد پھرنے سے یہ ملک دوبا ہے جوے شراب کاش کے اڈوں سے یہ ملک دوبا ہے جو عورتے حکومت کو کہیں دینا شکر جو عورتے حکومت ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو تمہارے ہی بھائی ہیں ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لئے کونسی خوشی کی بات اللہ کے نبی تو اپنی امت کے چور کے لئے بیٹھ کے رو رہے تھے چور کا ہاتھ کٹا آپ کے آنسوں جڑیاں لگتے ہیں تو جو پکڑ کے گایا تھا آپ نے اسے کہا آپ تیرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا آپ تیرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا کتنے دکھ سے آپ نے کہا تو وہ کہنے کے لئے تو آپ نہ کٹتے کم ہے کوئی شریعت بدل سکتا ہوں تمہیں کیوں نہ سمجھائی تم میرے پاس لائے کیوں تھے تم وہیں توبہ کروائے لیتے میرے پاس کیوں لائے ابو مائز رسول امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار رسول میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں ہم نے کہا تو نے کوئی نہیں کیا اٹھ جا یار رسول میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں نہیں تو نے کوئی نہیں کیا اٹھ جا تجھ میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں اور تو نے کوئی نہیں کیا اور جو میں نے کیا ہے اور جو میں نے کیا ہے اتراری پر چادر ڈال رہے ہیں ستاری کی پھر آپ نے کہا تو دیوانہ تو نہیں ہے کہا نہیں جی سلامت ہوش سلامت تو نشے میں تو نہیں کہا نہیں جی اتنی کوشش کی اس کو گچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشہ لے جاؤ لے جاؤ کہہ دے میں پاگل ہوں لے جاؤ جب وہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے حضال حضال بن ثابت تھے جنہوں نے یہ پہلے آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا میں کیا کروں انہوں نے کہا توبہ کر لے اللہ معاف کرے پھر اندر میں حرارت تھی عمر کے پاس آئے مجھ سے یہ گناہ ہوا میں کیا کروں انہوں نے بھی کہا توبہ کر لے کوئی بات نہیں اللہ مغفور رحیم ہے فروندر کی آگ بجھ نہیں گئی پھر کہا حضال بن ثابت کے پاس مجھ سے زنا ہوا میں کیا کروں ان کے جان حضور کو بتا دیا ان کے کہنے پر آگئے تو جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حضال سے فرمایا اگر تو اسے اپنی چادر میں شپا لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا اگر تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا تو کتنا ہی اچھا تھا تو اگر کوئی نافرمان ہے چاہے وہ حکمران ہے چاہے وہ ریڑی والا ہے ہدایت کی دعا کرو گالیاں نہ دو ہدایت کی دعا کرو وہ خود ان کاموں سے توبہ کرو جنہوں نے اللہ کے نظروں سے ہمیں گرا دیا چیسر آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ دل میں کینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا جو اندر سے بات ہی نہ جانے گا جو بغض اور بدلے لینے کی چکر بنائے بدلے لینے کی تدویریں سوچیں کینے سے دل بھرا ہوا یہ بھی نہیں بخشا جاتا چوتھا وہ ہے جو رشتوں کو توڑ دے بھائی کو بھائی سے لڑا دے باپ کو بیٹے سے لڑا دے بیوی کو خامن سے لڑا دے ساس کو بہت سے لڑا دے رشتوں اور ناتوں کو آپس منتقرہ دے ایسے لوگ بھی رمضان میں نہیں بخشیاتے سوائے اس کے جب توبہ کر توبہ با تو سارا ہی محفظہ تھی کیسے بھائی یہ سارا مجموعہ آج تو اللہ کے دروار میں توبہ کرے چھل گئے نا بھائی توبہ کرتے ہونا تیسے بھائی کہدو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ اور جانے جاتے جاتے اس مہینے میں اب اجتماع سر پہ آ رہا ہے تو بھائی اجتماع سے چار مہینے کے لیے چلے چلیے جو بھائی تیار ہوں اپنے اپنی مسجدوں سے نام لکھاؤ درسِ قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصریبِ قرآن مولانا اصل شکو پوری تھا کی آواز میں اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان جس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے صلاحی بیانات اور اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا